تو میرے درمیان جناب رفیق سرور صاحب تشریف رکھتے ہیں میں رفیق سرور ہیں آئیں آئیں رفیق بھائی رفیق صاحب رفیق سرور صاحب سے میری گزارش ہے دوستو میں اس شاعر کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جن کے تمام اشعار خود ہی اپنا تعریف ہیں اسلام علیکم آئیے حضرات آج کے مشاعرے کی صدارت ہماری ایک بہن کر رہی ہیں ہماری کچھ بیٹیاں بھی مشاعرہ سننے کے لیے آئی ہیں اور ہماری ایک ماں زمان کارپورٹر سامنے موجود آئیے میں اسی توستو سے کچھ شیئر پیش کرنا چاہوں گا کہ ماں ماں ہوتی ہے ماں کا کوئی دھرم نہیں ہوتا کوئی ذات نہیں ہوتی ماں کا سب سے بڑا دھرم اس کی ممتح ہوتی آئیے شیئر پیش کر رہا ہوں کہ کوئی دیوار کوئی دیوار کوئی چھت نہیں ملنے والی کوئی دیوار کوئی چھت نہیں ملنے والی کوئی دیوار کوئی چھت نہیں ملنے والی ماں ہو ناراض تو جنت نہیں ملنے والی کیا بات کہ کوئی دیوار کوئی دیوار کوئی چھت نہیں ملنے والی ماں ہو ناراض تو جنت نہیں ملنے والی اور تُو نے فڑپات پہ زخموں کی نمائش کی ہے کیا بات تُو نے فڑپات پہ زخموں کی نمائش کی ہے اب تجھے درد کی لذت نہیں ملنے والی ک antic ماہ و ناراض تو جنت نہیں ملنے والی کیا بات ہے صاحب اور تُو نے فڈپات پر زخموں کی نمائش کی ہے اب تجھے درد کی لذت نہیں ملنے والی اب تجھے درد کی لذت نہیں ملنے والی ہمارے معاصرے میں پر اپنے والے کچھ بیماریاں کچھ بیبرا بورائیاں کہ زمین و ذر کی گوھر کی طلب میں ہے سرور زمین و ذر کی گوھر کی طلب میں ہے سرور بدلتے رشتوں کی روشن دلیل لے آئے بدلتے رشتوں کی روشن دلیل لے آئے اور ذرا سا باپ کے سینے میں درد اٹھا تھا طبیب لانا تھا بیٹے وکیل لے آئے بھائی پھر سے پڑھ دیجئے زمین و زر کی گوھر کی طلب میں اے سرور بدلتے رشتوں کی روسن دلیل لے آئے اور ذرا سا ذرا سا باپ کے سینے میں درد اٹھا تھا طبیب لانا تھا بیٹے وکیل لے آئے کیا بات ہے طبیب لانا تھا کیا بات ہے ذرا سا باپ کے سینے میں درد اٹھا تھا طبیب لانا تھا بیٹے وکیل لے آئے اور شمالہ ذکرہ حضرات یہ میری آواز کو فریاد کے خانے میں رکھا ہے بتاو رخواست ملازہ کریں ہاتھ کی میری آواز کو میری پوری قوم کی آواز ہے میری آواز کو فریاد کے خانے میں رکھا ہے حکومت نے مجھے امداد کے خانے میں رکھا ہے میری آواز کو میری آواز کو فریاد کے کھانے میں رکھا ہے میری آواز کو حکومت نے مجھے امداد کے کھانے میں رکھا ہے کیا بات ہے بھائی اور یہ تیرے پاؤں میں گھنگرو یہ تیرے پاؤں میں گھنگرو مجھے دیکھے نہیں جاتے یہ تیرے پاؤں میں گھنگرو مجھے دیکھے نہیں جاتے غزل میں نے تجھے اولاد کے کھانے میں رکھا ہے کیا بات کیا بات یہ تیرے پاؤں میں گھنگرو دوستو میں نے آپ سے کہا کہ میں نے آپ کے لیے یہ جسارت کی مالے گاؤں کی زمین کی یہ استاذ شاعر ہیں میری آواز کو فریاد کے خانے میں رکھا ہے حکومت نے مجھے امداد کے خانے میں رکھا ہے کیا بات ہے اور یہ تیرے پاؤں میں گھنگرو مجھے دیکھے نہیں جاتے غزل میں نے تجھے اولاد کے خانے میں رکھا ہے کیا بات ہے غزل میں نے تجھے اولاد کے خانے میں رکھا ہے آج تنشہ ملازق رہے ہیں کہ دیوانہ وار دیوانہ وار یار کی یاری میں لگ گئے دیوانا وار دیوانا وار کہ دیوانا وار یار کی یاری میں لگ گئے ہم آخری سفر کی تیاری میں لگ گئے اچھا اور شیر ہوتا ہے کہ جس دن سے جس دن سے ہم نے بیچ دیا ہے زمیر کو جس دن سے ہم نے بیچ دیا ہے زمیر کو سونے کے کچھ بٹن پر سفاری میں لگ گئے کیا بات دیوانا وار یار کی یاری میں لگ گئے کیا بات ہے دیوانا وار یار کی یاری میں لگ گئے ہم آخری سفر کی تیاری میں لگ گئے اور جیتین سے ہم نے بیٹ دیا ہے ضمیر کو سونے کے کچھ بٹن بھی سفاری میں لگ گئے اور یہ آخر شرات ہے کہ میں موت و زندگی کی کشا کش میں ہوں ابھی بطور خاص آپ دوپ اور شیر کو سن لیں نازم صاحب بطور خاص یہ میں میں موت و زندگی کی کشا کش میں ہوں ابھی اور بیٹے جائے داشت ہماری میں لگ گئے میں موت و زندگی کی کشا کش میں ہوں ابھی اور بیٹے جائیداز شماری میں لگ گئے اور بیٹے جائیداز شماری میں لگ گئے اور شیر ہوتا ہے کہ اس رات کو ڈھلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی اس رات کو ڈھلنے میں اس رات کو ڈھلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی سورج کو نکلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی اور مت دیکھ مت دیکھ مت دیکھ ہکارت سے مزدور کے بچوں کو تقدیر بدلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی کیا بات ہے مت دیکھ اس رات کو ڈھلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی سورت کو نکلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی اور مت دیکھ ہکارت سے مزدور کے بچوں کو تقدیر بدلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی کیا بات ہے اور شہر ملازہ کرے حضرات کے جب بھی ہمارے اپنے شہر کے مناظر کہ جب بھی فٹ پات پہ مل جاتی ہے باسی روٹی جب بھی فٹ پات پہ مل جاتی ہے کہ جب بھی فٹ پات پہ مل جاتی ہے باسی روٹی دور کر دیتی ہے بچوں کی اداسی روٹی اور یہ مشینوں میں کٹے ہاتھ یہ مشینوں میں کٹے ہاتھ یہ روٹی کی تڑپ ہو گئی آج میرے خون کی پیاسی روٹی کیا بات یہ مشینوں میں کٹے ہاتھ یہ روٹی کی تڑپ ہو گئی آج میرے خون کی پیاسی روٹی اور چور کہہ کر جسے پیٹا گیا بستی بستی اس کی مٹھی میں دبی نکلی ذرا سی روٹی چور کہہ کر جسے پیٹا گیا بستی بستی کہ چور کہہ کر جسے پیٹا گیا بستی بستی اس کی مٹھی میں دبی نکلی ذرا سی روٹی اور شیر دیکھیں حضرت کے کچھ شیروں کی فرمائی سے کہ جو گھر کی بات تھی سارے شہر میں عام نہ ہوتی جو گھر کی بات تھی ایک اصلاحی پہلو ہے جہاں سے جائے وہاں سے اصلاح کر سکتے ہیں معاشرے کی جو گھر کی بات تھی سارے شہر میں عام نہ ہوتی کسی کی آبرو سڑکوں پر یوں نیلام نہ ہوتی اور میرا دعویٰ ہے میرا دعویٰ ہے ایسرور اگر پردے میں رہتی تو ہمارے دور میں ملنی کبھی بدنام نہ ہوتی کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی واہ 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 جو گھر کی بات تھی سارے شہر میں عام نہ ہوتی کسی کی آبرو سڑکوں پر یوں نیلام نہ ہوتی کیا بات وہ میرا دعویٰ ہے ایسرور اگر پردے میں رہتی تو ہمارے دور میں ملنی کبھی بدنام نہ ہوتی کیا بات ہے صاحب ہمارے دور میں ملنی کبھی بدنام نہ ہوتی شیر دیکھیں حضرت کے ہر ایک گمان سے آگے نکلنا پڑتا ہے ایک عدوی غزت پیش کر رہا ہوں ہر ایک ہر ایک گمان سے آگے نکلنا پڑتا ہے بدن اتار کے نیزے پہ چلنا پڑتا ہے اور میں وہ مکان میں وہ مکان میری بدنصیب چوکھٹ پر دیئے کو شام سے پہلے ہی جلنا پڑتا ہے اور کشیر دیکھیں کہ تیری تیری پھینکی ہوئی نیمت کو دیوانہ اٹھا لائیا تیری پھینکی ہوئی نیمت کو کیا بات ہے شادیوں کا بچا ہوا کھانا سرور صاحب پھر سے مشرا پڑ دیجے تیری پھینکی ہوئی نیمت کو دیوانہ اٹھا لائیا وہ کودے دان سے اپنے لیے کھانا اٹھا لائیا کیا بات تیری پھینکی ہوئی نیمت کو دیوانہ اٹھا لائیا وہ کوڑے دان سے اپنے لیے کھانا اٹھا لیا حیات و موت کی ایک کشم کشتی شام سے پہلے پرندہ اپنے بچوں کے لیے دانا اٹھا لیا حیات و موت کی ایک کشم کشتی شام سے پہلے پرندہ اپنے بچوں کے لیے دانا اٹھا لیا آئیے آخری چار مصر حضرات کے حویلی کے حویلی کے بچے کھانے کو جب دربان کھاتا ہے حویلی کے بچے کھانے کو جب دربان کھاتا ہے اسے جنت دلانے کی قسم رضوان کھاتا ہے اور یہی وہ یہی وہ شوق ہے یہی وہ شوق ہے جس میں محل نلام ہوتے ہیں یہی وہ شوق ہے جس میں محل نلام ہوتے ہیں امیرے شہر چاندھی کے ورق میں پان کھاتا ہے یہی وہ شوق ہے جس میں محل نلام ہوتے ہیں یہی وہ شوق ہے جس میں محل نلام ہوتے ہیں امیرے شہر چاندھی کے ورق میں پان کھاتا ہے شکریہ واہ 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 واہ